فرسٹ ورلڈ وار کو گریٹ وار یا گلوبل وار بھی کہا جاتا ہے اس وقت ایسا مانا گیا تھا کہ اس جنگ کے بعد ساری جنگیں ختم ہو جائیں گی اسی لیے اسے وار ٹو اینڈ آل وار بھی کہا گیا لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں اور اس وار کے کچھ سالوں بعد سیکنڈ ورلڈ وار بھی ہوئی فرسٹ ورلڈ وار کو گریٹ وار اس لیے کہا گیا تھا کیونکہ اس وقت تک اس سے بڑی جنگ نہیں ہوئی تھی یہ لڑائی اٹھائیس جولائی انیس سو چودہ سے لے کر گیارہ نومبر انیس سو اٹھارہ تک چلی تھی جس میں ملنے والوں کی تعداد تقریباً ایک کروڑ ستر لاکھ تھی اس آکڑوں میں ایک کروڑ دس لاکھ سپاہی اور لگ بھیک ساٹھ لاکھ عام پبلک ماری گئی تھی اس جنگ میں زخمی لوگوں کی تعداد تقریباً دو کروڑ تھی اس جنگ میں ایک طرف ایلیٹ طاقتیں تھی اور دوسری طرف سینٹرل فورسز تھی ایلیٹ فورسز میں روس، فرانس، بریٹین، امریکہ اور جاپان تھے امریکہ اس جنگ میں سال انیس سو سترہ سے اٹھارہ کے دوران شامل ہوا تھا سینٹرل فورسز میں صرف تین ملک موجود تھے یہ تینوں دیش آسٹرو ہنگیریان، جرمنی اور آٹومن امپائر تھے اس وقت آسٹرو ہنگری میں ہپس برگ ڈائنسٹی کی حکومت تھی اور آٹومن آج کے وقت میں آٹومن ترکی کا علاقہ ہے فرس ورڈ وار کی چار اہم وجہ تھی اور ان وجہ کو ایم اے آئی این یعنی مین کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے اس ورڈ میں ایم کا مطلب ملیٹریزم، اے سے ایلائن سسٹم، ای کا مطلب امپیریالزم اور این مطلب ناشنالزم کے لیے سامنے آیا ہے ملیٹریزم میں ہر ملک نے خود کو اس طرح کے لیٹسٹ ہتھیاروں سے لیس کرنے کی کوشش کری اور اس کوشش کے تحت سبھی ملکوں نے اپنے دیش میں اس وقت ایجاد ہونے والی مشین گن، ٹینک، بندوگ، بڑے جہاز، بڑی آرمی کا کونسپ تیار کیا کئی ملکوں نے فیوچر کی جنگوں کی تیاری میں بڑی بڑی آرمی تیار کر لی ان سبھی چیزوں میں بریٹین اور جرمنی دونوں کافی آگے تھے ان کے آگے ہونے کی وجہ ان دیشوں میں انڈسٹریل ریولوشن کا بڑھنا تھا انڈسٹریل ریولوشن کی وجہ سے ان دیشوں میں بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہوا اور انہوں نے اپنی ملٹری پاور اور کیپیبلٹی کو بڑھایا ان دونوں دیشوں نے اپنے انڈسٹریل کامپلیکسز کا استعمال اپنی فوجی طاقت کو بڑھانے کے لیے کیا جیسے بڑی بڑی کمپنیوں میں مشین گن کا ٹینک وغیرہ کے بننے کا کام چلنے لگا اس وقت دنیا کے دوسرے ملک چاہتے تھے کہ وہ بریٹین اور جرمنی کی برابلی کر لیں لیکن ایسا ہونا بہت مشکل تھا ملٹریزم کی وجہ سے کچھ دیشوں میں یہ سوچ بن گئی تھی کہ ان کی فوجی طاقت سب سے زیادہ ہے اور انہیں کوئی کسی بھی طرح سے ہران نہیں سکتا ہے یہ ایک غلط سوچ تھی اور اسی ایکریڈیشن کے پیچھے کئی لوگوں نے اپنی ملٹری کا سائز بڑھا کر لیا مطلب موڈن آرمی کا کونسپٹ یہی سے شروع ہوا دوسری طرف اس وقت یورپ میں یعنی انیسویں شتابدی کے دوران طاقت کو بیلنس کرنے کے لیے ڈیفرنٹ کنٹریز نے الائنس یا ٹریٹی کرنا شروع کر دیا اس وقت کئی طرح کی ٹریٹیز سیکرٹلی یعنی چپ چاپ طریقے سے ہو رہی تھی جیسے کسی تیسرے دیش کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ اس کے سامنے کے دو دیشوں کے بیچ کیا ٹریٹیز سائن ہوئی ہے اس وقت ہوئی دو ٹریٹیز کافی اہم تھی سال 1882 کا ٹریپل ایلائنس جس میں جرمنی، آسٹریہ، ہنگری اور اٹلی کے بیچ ٹریٹی ہوئی تھی اور سال 1907 کا ٹریپل انٹینٹ جس میں فرانس، بریٹین اور روس کے بیچ ٹریپل انٹینٹ ہوا تھا سال 1904 میں بریٹین اور روس کے بیچ کوارڈیل انٹینٹ نام کی ٹریٹی ہوئی حالانکہ اٹلی، جرمنی اور آسٹریہ، ہنگری کے ساتھ تھا لیکن جنگ کے دوران اس نے اپنا پالا بدل لیا تھا اور فرانس اور بریٹین کے ساتھ لڑائی لڑنی شروع کری اس وقت جتنے بھی ویسٹن یورپ کے ملک تھے وہ چاہتے تھے کہ اس کے کولنیز ایفریقہ اور ایشیا میں بھی پھیلیں اس کو سکرامبل آف ایفریقہ یعنی ایفریقہ کی دور بھی کہا گیا اس کا مطلب یہ تھا کہ ایفریقہ اپنے جتنے زیادہ سے زیادہ ایریا بچا سکتا ہے بچا لے کیونکہ اس وقت ایفریقہ کا ایریا بہت بڑا ہوا کرتا تھا یہ وقت اٹھارہ سو اسی کے بعد کا تھا جب سبھی بڑے دیش ایفریقہ پر قبضہ کر رہے تھے ان دیشوں میں فرانس، جرمنی، ہولینڈ، بیلجیم وغیرہ تھے ان سبھی ملکوں کی اگوائی بریٹین کر رہا تھا اس اگوائی کی وجہ یہ تھی کہ بریٹین اس وقت کافی کامیاب ملک ہوا کرتا تھا اور باقی دیش اس کے ڈیولپمنٹ موڈل کو کاپی کرنا چاہتے تھے پوری دنیا کے پچیس پرسنٹ حصے پر ایک وقت بریٹش حکومت ہوا کرتی تھی اس پچیس پرسنٹ ایریا کی وجہ سے ان کے پاس بہت زیادہ ریسورسز آگئے تھے اسی وجہ سے ان کی فوجی طاقت میں بھی خوب اضافہ ہوا اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ بھارت سے تیرہ لاکھ سینکوں نے فرس ورڈ واردھ میں لڑائی لڑنے کے لیے بھیجے گئے تھے بریٹین آرمی میں جتنی بھارتیہ سینہ تھی اتنی بریٹش سینہ نہیں تھی وہیں دوسری طرف انیسویں شتابدی میں دیش بھکتی کی فیلنگز نے پورے یورپ کو اپنے قبضے میں کر لیا جرمنی، اٹلی اور دوسرے بالٹک دیش پر راشت واد یعنی نیشنالزم پوری طرح سے پھیل چکا تھا اس وجہ سے یہ لڑائی ایک گلوریس لڑائی کے طور پر بھی سامنے آئی اور یہ لڑائی گلوری آف وار کہلائی ان دیشوں کو لگنے لگا کہ کوئی بھی دیش لڑائی لڑکے اور جیت کے ہی مہان بن سکتا ہے اس طرح سے دیش کی گریٹنیس کو اس کے ایریا سے جوڑ کے دیکھا جانے لگا فرس ورڈ وار کے پہلے ایک پوسٹر بنا تھا جس میں کئی دیش ایک دوسرے کو پیچھے سے مارتے ہوئے نظر آ رہے تھے اس میں سائیبریا کو سب سے چھوٹے بچے کے طور پر دکھایا گیا تھا اس پوسٹر میں سائیبریا اپنے پیچھے کھڑے آسٹریہ کو کہہ رہا تھا کہ اگر تم مجھے مارو گئے تو روس تمہیں مارے گا اسی طرح اگر روس آسٹریہ کو مارتا ہے تو جرمنی روس کو مارے گا اس طرح سبھی ملک ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے جبکہ جھگڑا صرف سائیبریا اور آسٹریہ کے بیچ میں ہی تھا دراصل بالکن کو یورپ کا پاوڈر کیگ بھی کہا جاتا ہے پاوڈر کیگ کا مطلب ہوتا ہے بارود سے بھرا کنٹینر جس میں کبھی بھی آگ لگ سکتی ہے بالکن دیشوں کے بیچ سال اٹھارہ سو نبے سے لے کر انیس سو بارہ کے بیچ ورچسو کی لڑائیاں چلیں اس جنگ میں سائیبریا، بوستنیا، کرویسیا، منٹیگرو، البانیا، رومانیا اور بلگیریا دیش دکھے تھے یہ سبھی ملک پہلے آٹومن امپائر کے اندر آتے تھے لیکن انیسویں صدی کے دوران ان دیشوں کے اندر بھی آزاد ہونے کی خواہش جاگی اور انہوں نے خود کو بلگیریا سے آزاد کر لیا اس وجہ سے بالکن میں ہمیشہ لڑائیاں جاری رہیں ان بائیس سالوں میں تین الگ الگ لڑائیاں لڑی گئیں اور ڈیوک فرانس فرڈینین آسٹریہ کے پرنس ہوا کرتے تھے اور اس راج کے اگلے راجہ بننے والے تھے اس وقت وہ سارا زوو جو کی بوستنیا میں ہے وہاں اپنی پتنی کے ساتھ گھومنے آئے تھے یہ وقت جون انیس سو چودہ کا تھا ان پر یہی گرویلو پرنسپ نام کے آدمی نے حملہ کیا اور انہیں مار دیا ان کی ہتیا میں ایک بلیک ہینڈ نام کی آرگنائزیشن کا بھی ہاتھ تھا اس ہتیا کے بعد سائیبریا کو دھمکیاں ملنی شروع ہو گئیں آسٹریہ کو ایسا لگتا تھا کہ سائیبریا جو کی بوستنیا کو آزادی دلانے میں مدد کر رہا تھا اس ہتیا میں شامل ہے آسٹریہ نے اس ہتیا کے بعد سائیبریا کو الٹی میٹم دیا کہ وہ جلد ہی سرندر کر دے اور سائیبریا آسٹریہ کے انڈر میں آ جائے اس مسئلے پر سائیبریا نے روس سے مدد مانگی اور روس کو بالٹکس میں انٹرفیر کرنے کا ایک اور موقع مل گیا روس کی سائیبریا کو مدد کرنے کی ایک وجہ سلاوک سائیبریا کو سپورٹ کرنا بھی تھا روس اور سائیبریا دونوں میں رہنے والے لوگوں کو سلاوک کہا جاتا ہے اسی وقت آسٹریہ ہنگری نے جرمنی سے مدد مانگنی شروع کری اس پر جرمنی نے آسٹریہ ہنگری کو ایک بلانگ چیک دینے کی بات کہی اور کہا کہ آپ جو کرنا چاہتے ہو کریں جرمنی آپ کو پورا سپورٹ دے گا جرمنی کا سپورٹ پا کر آسٹریہ ہنگری نے سائیبریا پر حملہ کرنا شروع کیا اس کے بعد روس نے جرمنی سے لڑائی کا اعلان کیا پھر کچھ دن بعد فرانس نے بھی جرمنی سے لڑائی کا اعلان کیا فرانس کے لڑنے کی وجہ ٹرپل انٹینٹ ٹریٹی تھی اس وقت تک ڈریٹین اس جنگ میں شامل نہیں ہوا تھا تب اٹلی نے بھی یود کرنے سے منع کر دیا تھا اٹلی کا کہنا تھا کہ ٹرپل انٹینٹ کے تحت اگر کوئی ہم تینوں میں سے کسی پر حملہ کرتا ہے تب ہم اکھٹے ہوں گے نہ کی کسی دوسرے دیش کے لیے جولائی کرائیسز کے بعد اگست میں جنگ شروع ہو گئی اس وقت جرمنی نے ایک پلان بنایا جس کے تحت اس نے پہلے فرانس کو ہرانے کی سوچی اس کے لیے اس نے بیلجیم کا راستہ چنا جیسے ہی جرمنی کی ملیٹری بیلجیم میں داخل ہوئی ادھر سے بریٹین نے جرمنی پر حملہ کر دیا اس کی وجہ یہ تھی کہ بیلجیم اور بریٹین کے بیچ سن اٹھارہ سو تھرٹی نائن میں ایک سمجھوتا ہوا تھا جرمنی اس وقت فرانس میں گھسنے میں کامیاب رہا حالانکہ وہ پیریس تک نہیں پہنچ پایا اس کے بعد جرمنی کے سیناؤں نے ایسٹ فرنٹ پر روس کو ہرا دیا یہاں پر لگ بھٹ تین لاکھ روسی سینک شہید ہوئے اس دوران آٹومن امپائر نے بھی روس پر حملہ کر دیا اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آٹومن اور روس دونوں لمبے عرصے سے ایک دشتے کے دشمن رہے تھے اسی کے ساتھ آٹومن نے سویس کینال پر بھی حملہ کر دیا اس کی وجہ یہ تھی کہ بریٹین آئی لینڈ کو بھارت سے جوڑنے کے لیے ایک بہت بڑی کڑی تھی اگر اس سرنگ پر آٹومن کا قبضہ ہو جاتا تو بریٹین فرس ورلڈ وار ہار بھی سکتا تھا حالانکہ ایسا ہوا نہیں خیر اس وقت لگ بھگ پوری دنیا میں لڑائی چھڑی ہوئی تھی اس وجہ سے اسے گلوبل وار بھی کہا جاتا ہے ایفریقہ میں جرمنی کی کالنیز جیسے ٹوگو ٹنزانیا اور کیمرون وغیرہ جگہوں پر فرانس نے حملہ کر دیا اس کے علاوہ مایکرو نیشیا اور چینی جرمن کالنیز پر جاپان نے حملہ کر دیا اس جنگ میں جپان کے شامل ہونے کی وجہ بریٹین اور جپان کے بیچ کا سمجھوتا تھا اس کے ساتھی آٹومن جہازوں نے بلیک ساغر کے روسی بندرگاہوں پر حملے کرنے شروع کر دیے بلیک سی میں استحت سواستہ پول روس کا سب سے اہم نیول بیس ہے پڑلی پولی ٹرکی میں استحت ایک راج ہے جہاں پر ایلیٹ بلوں نے حملے کرنے شروع کر دیے یہاں پر آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی سیکیورٹی فورسز لڑ رہے تھے اس آرمی کو انجیک آرمی کہا جاتا تھا حالکہ یہاں پر اس آرمی کو کسی طرح کی سفلتہ نہیں ملی اس جنگ کی یاد میں آج بھی آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے بیج انجیک ڈے منایا جاتا ہے اس کے بعد جرمنی نے ایک پندوب بھی تیار کیا تھا جس کا نام تھا یو بوٹ اس یو بوٹ نے سبھی ایلیٹ جہازوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا شروع میں جرمن کے اس یو بوٹ نے صرف نیوی جہازوں پر حملے کیے لیکن بعد میں اس جہاز نے عام ناغرکوں کے جہازوں پر بھی حملہ کرنا شروع کر دیا ایسا ہی ایک حملہ لوسی تانیا نام کے ایک جہاز جو کی امریکہ سے یورپ کے بیچ عام لوگوں کو لانے لے جانے کا کام کرتا تھا اس پر ہوا اور اس میں لگ بھگ بارہ سو لوگ مارے گئے تھے یہ انسیڈنٹ اٹلانٹک مہا ساگر میں ہوا تھا اور اس حملے کے بعد ہی امریکہ سال 1917 میں فرسٹ ورلڈ وار میں شامل ہو گیا اور ایلیٹ فورسز کا ساتھ دینے لگا اس وقت امریکہ کے پریسیڈنٹ ووڈرو ویلسن تھے حالانکہ شروع میں امریکہ کسی بھی طرح سے یورپ کی اس لڑائی میں شامل نہیں ہونا چاہتا تھا لیکن آخر کار اسے بھی اس جنگ میں شامل ہونا پڑا فرسٹ ورلڈ وار میں لگ بھگ تیرہ لاکھ انڈینز بریٹش آرمی کی طرف سے لڑ رہے تھے یہ بھارتی سینک فرانس اراک ایجپ وغیرہ کئی جگہوں پر لڑے جس میں لگ بھگ پچاس ہزار سینکوں کو شہادت ملی تیسرے انگلو افغان وار اور فرسٹ ورلڈ وار میں شہید ہوئے سینکوں کی یاد میں انڈیا گیٹ بنوایا گیا ہے جائے ہند ستے میو جائے تے اللہ حافظ دوستو ہمارا پورا ویڈیو دوسرے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل پولٹیکل تماشاوی ڈاکٹر ارشی کو سبسکرائب کر کے وہاں پہ لگی بیل آئیکن کو ضرور دبا دے تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹس ملتی رہے اور دوستو اگر آپ کو ہمارا کام پسند آتا ہے ہمارے ویڈیوز پسند آتے ہیں تو www.patreon.com slash dr عرشی خان پر جا کر ڈونیٹ کر کے آپ ہمارے کام کو سپورٹ کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آتا ہے تو لائک اور شیئر کرنا ہرگیز نہیں بھولیں آپ ہمیں فالو بھی کر سکتے ہیں ہمارے ٹویٹر انسٹاگرام اور فیس بک پیج پر میرا ٹویٹر ہینڈل ہے at the rate of عرشی عزیز خان thank you ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں